میں اللہ کا کرم آپ کی صحت مجھے پہلے بتائیں ٹھیک ہے آپ کی نایت ہے اللہ کا شکر اچھا گامدی صاحب مس یار ہم ڈسکس کر رہے ہیں تیمپوری میریج جو سعودی عربیہ میں فتوہ آ گیا کہ آپ وقتی طور پر شادی کرتے ہیں وہ یہ راہ ہے کہ جب میں نے اس کے لیے انویسیگیٹ کیا تو مجھے ایسی بہت سی سٹوریز پتا چلیں کہ جہاں پہ لوگ ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جاتے جاتے مہینے کے لیے ایک شادی کر کے لے گئے اور اس کے بعد آکے انہوں نے بڑی کنبیننٹلی اس کو طلاق دے دی اور کچھ عورتوں کے ایفیڈیویٹ آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پہ گوگل وغیرہ پہ بڑے آرام سے اویلبل ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو نا مجھے اس کے لیے بی ایم ڈیو گاڑی مل گئی تیس ہزار دیرم مل گئی یہ مل گئی لائف از گوڈ اس کی اسلام میں کوئی اجازت ہے اسلام میں اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے اسلام میں شادی شادی ہوتی ہے شادی کے ارادے سے کرنی چاہیے یہ تو بدکاری کو قانونی صورت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے حراف کرنا ہے اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے اسلام میں ابتسام صاحب آپ جب چاہیں آپ بیچ میں پول سکتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ اس بات سے اختلاف کر رہی ہیں نہیں نہیں میں نے پہلے ہی بات کیا گامدی صاحبی اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا کہ ٹیمپوریڈی میریج کی اسلام میں جاہت ہے میں مسیار کی اس ٹرم کی بات کر رہا ہوں جس ٹرم کے مطابق عورت اپنے بعض رائٹس کو جو ہے دستبدار ہوتی ہے کمپرومائز کرتی ہے اس میں ٹائم لیمیٹیشن کو تو قطن میرا گامدی صاحب بلکل اتفاق ہے بلکہ جمہور بلکہ جمی فقاہ کا سوائے ایک مکتب جو ہے اس کو میں ہر منشن نہیں کرتا ان کا صرف اس کے اندر ایک ورڈکٹ فرق ہے لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں تعلق ہے عورت کے بعد حقوق سے دستبردار ہونے گا جسے دردماد والے کلیمنٹ موجود ہوتا ہے یا پولی گیمی کی شکل میں ایک عورت جس چس سے بعض اقابوں سے ازہود کمپرومائز کرتی ہے یعنی مرات الخافت نمباری ہے نشوزہ ہوئے ارادہ کہتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں لیکن آپ مسیار کو بلکل یہ پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ٹیمپوری شادی ہے آپ اس فرم کا تجمہ وہ کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کی پرسیپچن میں ہے تو اس فرم کا تجمہ میرا موقع بلکل غامدی شاہ کے ساتھ ایڈنٹیکل ہے یعنی میں تو اس کو مطا کے ساتھ لنک کر رہا ہوں آپ اس کو مطا کے ساتھ لنک کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں نکائے مسیار کے تجمہ اور میں غامدی شاہ کو آپ کوٹ کر رہی ہے اگر بعض موسیل اس میں ڈاڑ دیو کیا کہتے ہیں ابتسام صاحب درست کہہ رہے ہیں مسیار مٹکل اور چیز ہے اور مطا اور چیز ہے مسیار کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت نے اپنے بعض حقوق چھوڑ دیئے ہیں یہ ہو سکتا ہے جب بھی کوئی معاملہ حقوق کا ہو اور وہ انسانوں کے حقوق ہو تو شہر بھی اپنا کوئی حق چھوڑ سکتا ہے اور بی بی بھی اپنا کوئی حق چھوڑ سکتا ہے غامدی صاحب مجھے جو فرق سمجھ آیا دونوں میں وہ یہ ہے کہ مطا جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے آپ اس میں مدت جو ہے وہ پہلے تیہ کر لیتے ہیں چاہیے 99 سال کی ہو چاہیے 99 گھنٹے کی ہو لیکن مسیار میں مدت نہیں تیہ ہوئی بھی 99 سال کی مدت تو کوئی بھی تیہ نہیں کرتا نہیں میں تر لائف ٹائم کی بات ہوتی ہے نا دیکھئے بات یہ ہے کہ شادی کو شادی سمجھ کر کرنا چاہیے حقوق البتہ چھوڑے جا سکتے ہیں اور مسیار کو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اصل میں کچھ حقوق سے دست پردار ہونا ہے نہ کہ مطا کرنا ہے مطا ایک بالکل الگ چیز ہے آپ کے علمیں ہے کہ سعودی عربیہ میں اور دیگر عرب ممالک میں مسیار کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے دی مجھے یہ معلوم ہے اور ڈاکٹر یوسف کردعوی صاحب نے سب سے پہلے اس کے بارے میں فطمہ دیا تھا چنانچہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگ گئے اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں قانون کو غلط استعمال کرنے والے لگ بھی کرتے ہیں اس طوری بات صرف اتنی سی تھی جس کو انہوں نے جائز قرار کیا تھا کہ اگر عورت اپنا کوئی حق توڑ دے یا مرد اپنا کوئی حق توڑ دے اور وہ شادی کر لے تو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں اللہ مہرشد حسن ساکیب صاحب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ جب آپ کو مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دونوں حضرات کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں سعودی عربیہ بالخصوص میں تو نام لے کے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک خاص طور پر اسلامی مملکت ہے وہاں پر اسلامی قوانین اسلامی یعنی ہر چیز اسلام کے نام پر ہے وہاں پر جب وہاں پر ایک اسلامی لاؤ کو ایسے استعمال کیا جائے کہ اس میں بے راہ روی کا ایلمنٹ آئے تو پھر گورنمنٹ کی ویکنس ہم کہیں گے کہ ان کی مرضی اس پر شامل ہے ابھی پہلی بات ہوئی ہے کہ مسیار کی پوری ڈیفینیشن ہمارے اس وقت سامنے نہیں ہے کہ فتفہ کیا آیا ہے کیا نہیں آیا جیسا کہ حافظ ابتسام علیہ زہیر صاحب نے اور جعبید غاملی صاحب نے کہا کہ اگر تو اس کی تعریف یہ ہے کہ محدود مدت کے لئے نکاح ہوتا ہے اور ہم یہ فیلحال کم از کم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سعودی حکومت محدود مدت کے کسی نکاح کو جائز قرار دے نہیں اس میں مدت کی قید نہیں ہے یہ بات اگر نکل گئی ہے تو اس کے بعد جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے تو انسانی حقوق جنہیں ہم حقوق العباد شریعت کی زبان میں کہتے ہیں ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب صاحب حق اس سے دسپردار ہو جاتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی دوسرے فریق کے اوپر تو لائیبلیٹی نہیں رہتی ہے مجھے تو غاملی صاحب اور علامہ افتسام علیہ زہیر صاحب آپ صرف دونوں میں یہ بتائیں کہ اس سے فائدہ مردوں کو ہے کہ عورتوں کو ہے اس میں دونوں کو فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں مرد کو فائدہ یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر جو ہے مرد میں صادرہ بھی کیا ہے اپنا ایکنومک لیول کے اوپر تو جلدہ کرنا اس پر لائیبلیٹی آئیت کی ہے کہ وہ انفاق کرے اگر اس کو عورت اس کے اندر سپورٹ کرتی ہے بس اقاقات تو آپ وہاں دیسے طیبہ اس طرح مثالیں مل جائیں گی کہ عورتوں کو صدقہ دینے کے لئے انکریج کیا گیا ہے اپنے شوہر کو تو میں سمجھتا ہوں اگر اپنے اب بات حقوق کو چھوڑتی ہے اس کے لئے مرد کو ریلیو ملتا ایکنومک لیول کے اوپر اور عورت کو اس کے لئے فائدہ یہ مل رہا ہے کہ بعض ایسی عورتیں جو کہ سائی بحسیت تو ہیں لیکن ایج کے گروپ میں پہنچ چکی ہیں جہاں پہ شاید ان کا کوئی بھر لینے کے لئے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر وہ اپنے بات ایکنومک حقوق سے دستبردار ہوتی ہیں تو ان کو اچھی شادی کے امکانات بھی ان کے لئے روشن ہو جاتے ہیں گابدی صاحب یہ درست فرما رہے ہیں حقوق کی سے دستبردار ہوتے ہیں اور حقوق کی دستبرداری کبھی مرد کے لئے فائدہ بہت ہوتی ہے کہ عورت کے لئے اس کا تعلق معاہد جاتے ہیں میں اس ساتھ کو آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں دیکھئے ہمارے ہاں نکانامے میں یہ اجتہ کر دیا گیا ہے کہ عورت جاہے تو وہ طلاق سہت لیتا ہوتی ہے اس میں بھی مرد کیا کرتا ہے ایک حق کچھ کے پاس ہے وہ عورت کو تفریز کر دیتا ہے تو یہ چیز بھی اسی اصول پر جائز قرار دی گئی ہے جب نکاح ہوتا ہے تو نانو نفکے کی ذمداری مرد پر آ جاتی ہے اس کو مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے عورت یہ کہتی ہے کہ میں مہر معاف کر دیتی ہوں میں نہیں لیتی یا یہ کہتی ہے کہ میں نانو نفکے کا مطالبہ نہیں کروں گی یا یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے دے دوں گی تو یہ تمام وہ چیزیں جو باہمی نظامن سے دے ہو سکتی ہیں نکاح کا مطلب طرف یہ ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق اعلانیہ ہے وہ موقع نہیں ہے میاں بیوی کی حیثیت سے ہے ایک شخص جانتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد کے حقوق داملی صاحب یہ کیسے میاں بیوی ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی مرضی کو چند گھنٹے کے لئے آواز میں ملنا ہے نہ بیوی کی رخصتی ہونی ہے نہ اس نے گھر دماد بننا ہے اس کے بعد جب ان کو کنوینینٹ انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا اس کے اوپر کو بائنڈنگ ہے اگر اتنا نان نکتے کی اتنی ازادی ہوتی تو اسلام جو ہے وہ مہر کے اوپر حق مہر کے اوپر زور کیوں دیتا ان ساری باتوں کا سوال آپ سے ہم پوچھیں گے ایک چھوٹی سی پریک کے بعد جعوید گامدی صاحب لائن پہ ہیں علامہ عرشد حسن ساکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور علامہ ابتسام علی زہیر صاحب بھی ہیں we come back after a break take a break welcome back from the break اور break پہ جانس پہلے آپ باتیں سن رہے ہیں جعوید گامدی صاحب کن کے ساتھ علامہ ابتسام علی زہیر ہیں اور علامہ عرشد حسن ساکر صاحب ہیں گامدی صاحب علامہ حضرات آپ دونوں سے ایک ہی سوال میں پوچھ رہا ہوں اور آپ پلیز جس کا دل کرے آپ کو سمجھ آئے بول دے اس میں جو نکاح ہم نے جو بچون سے سنا ہے اور پڑا ہے یہ ایک بڑی خرمت والا لفظ ہے اور طلاق کو اس کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے طلاق کے اوپر اور یہ فرمایا کہ بلکل ناگزیر وجوہات اگر ہوں تو اس وقت طلاق دی جائے جب بلکل ہی گزارا نہ ہو سکتے تو جب ہم مسیار جیسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں تو نکاح کی حرمت جو ہے وہ خود کویسٹن مارک نہیں اس پہ آ جاتا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ قانون کا کوئی ضلط استعمال ہوا ہے تو وہ کیس سامنے آنا چاہیے تاکہ اس پر رائے دی جاتے ہم اس طرف حصول کی بات کر رہے ہیں حصول یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے رجوع کا حق دیا گیا ہے وہ ان حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ کے خاندر یہ چیز موجود ہے آپ کے نکاح نامے میں یہی لکھتا ہوا ہے اسی طریقے سے عورت کو نان و نقصہ طلب کرنے کا حق دیا گیا ہے اسی بنیاد سے وہ بہر لیتی ہے تو اس حق سے دستبردار ہو سکتی ہے علامہ صاحب ایسا تھا نہیں ہوا سوری جی بولے فرمائے آپ حقوق سے دستبردار ہونا ایک بلولک چیز ہے البتہ یہ کہ نکاح کیا چیز ہے دکھا علامیان تعلق ہے ایک مرد و عورت کا وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اپنا تعلق کراتے ہیں ان کی اولاد کے بارے میں کسی قسم کا کوششبہ پیدا نہیں کیا جاتا وہ کسی مفتوس وقت کے لیے ایک بسرے کے ساتھی نہیں بنتے بلکہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے اور طلاق سی طریقے سے دیتے ہیں جس طرح کی طلاق دی جاتی ہے جیسے کہ طلاق کا قانون ہے اگر یہ سب چیزیں ہیں اور صرف کوئی حقوق سے دست پردار ہوئے ہیں تو اس پر اعتراض کرنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اب ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات آتے ہیں جس میں نان و نفکے کی تمام ذمہ داری عورتوں نے اٹھائی ہوتی ہیں بہت سے گریلو معاملات میں وہ زیادہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں